بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تنزیل سوئلی یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کا معلوم ہے کہ تنزیل سوئلی یوٹیوب چینل پہ میں ڈیلی پٹوات سے کلیٹری ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو آج مجھے ایک قیسن کیا گیا تھا کہ ٹرانزیکشن فرد اور نان ٹرانزیکشن فرد میں کیا فرق ہوتا ہے تو میں نے پھر مناسب سمجھا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے جائے کہ ٹرانزیکشن فرد کیا ہوتی ہے اور نان ٹرانزیکشن فرد کیا ہوتی ہے تو یہ میرے پاس ہے کہ فرد کی اقسام فرد کی دو اقسام ہوتی ہیں ٹرانزیکشن فرد ہوتی ہے اور نان ٹرانزیکشن فرد ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے کیلئے میں نے تھوڑی تھوڑی ان کی جو ہے بریفنگ لکھی ہے آپ کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کرنے میں ٹرانزیکشن فرد کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ٹرانزیکشن سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹرانزیکشن فرد کیا ہوگی ٹرانزیکشن فرد سے مراد ہے کہ ایسی فرد جو ایشو کروانے کے بعد جس پر کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن ہو مطلب کہ اگر ہم نے فرد جاری کروائی ہے اس کے بعد ہم کوئی نہ کوئی اس پر جو ہے ٹرانزیکشن کریں جس طرح سے ہے کہ ایک منہ فرد جاری کرواتا ہے اس کے بعد حصول کرزہ کیلئے فرد جاری کراتا ہے وہ فرد جاری کرانے کے بعد اس پر ٹرانزیکشن کرے گا حصول کرزہ کی ٹھیک ہے زمانت کی فرد جاری کرواتا ہے تو وہ فرد جاری کرنے کے بعد اس پر ٹرانزیکشن کرے گا زمانت کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بے رجسٹری کی فرد اگر ریجسٹری کی فرد لیتا ہے وہ بھی جا کے اس پہ جو ہے ٹرانزیکشن کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ٹرانزیکشن فرد ٹرانزیکشن فرد کا سمپل آپ نے یہ یہ جو ہے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ٹرانزیکشن فرد سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی فرد جاری ہونے کے بعد اس پہ کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ ٹرانزیکشن فرد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ان میں اگر فرد جاری کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اس پہ کیا عدد عمل ہو رہا ہے اس پر زمانت ہو رہی ہے یہ بھی ایک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے حصول کرزہ کرزہ لے رہے ہیں وہ بھی ایک ٹرانزیکشن اگر رجسٹری کروا رہے ہیں تو وہ بھی ایک ٹرانزیکشن ٹھیک ہے اس کے بعد نان ٹرانزیکشن تو اب آپ کو ٹرانزیکشن فرد کا پتہ چل گیا تو آپ نان ٹرانزیکشن فرد تو ایسی لی سمجھ جائیں گے نان ٹرانزیکشن فرد ایسی ہے جو فرد ایشو ہونے کے بعد جس پر کوئی ٹرانزیکشن نہ ہو ٹھیک ہے اس کو ہم نان ٹرانزیکشن فرد کہتے ہیں جیسا کہ ذاتی رکار کی فرد ایک بندہ ہے اس نے جا کے پٹواری سے ذاتی رکار کی فرد لیے اپنے پاس رکھ لیے اس پر کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تو یہ ہے نان ٹرانزیکشن فرد ٹھیک ہے جس طرح جو ہے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹرانزیکشن فرد ایسی فرد ہوگی جس پر کوئی نہ کوئی جو ہے جاری ہونے کے بعد اس پر کوئی نہ کوئی جو ہے transaction ہوگی ٹھیک ہے جو non transaction ہے اس پر کوئی transaction نہیں ہوگی تو یہ تھی آج کی ماری ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ فرد کی دو اقسام ہوتی ہیں جن میں ایک transaction فرد ہوتی ہے اس کے بعد ایک non transaction فرد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر اس میں کوئی آپ کی confusion ہے تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کا ضرور reply کروں گا باقی آپ تنزیل سوئر یوٹیب چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پر کلک کر تاکہ آپ کو مزید اچھے چھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو آج کا topic ہمارا یہاں پر ختم کرتے ہیں اور کہ اللہ افراد اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھے گا